ایک یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے عرب لوگ جو تھے وہ یہ جو ایام آتے تھے قربانی کے اس میں گوشت کو سکھا لیا کرتے تھے دھوپ میں اور سال سال بھر تک کھاتے رہتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی محفوظ طریقہ گوشت کو رکھنے کا آپ کے پاس ہے تو جتنے عرصے تک آپ کھائیں پہلے ایسا تھا جب شروع سلام تھا یعنی حجرت کر کے آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت جمع نہ رکھے سب تقسیم کرو تو تقسیم کر دیا کرتے تھے پھر سرکار نے کچھ سالوں بعد فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم گوشت اپنے پاس رکھ سکتے ہو تو چونکہ اس میں کوئی کیونکہ پھر لوگ آسودہ حال ہو گئے تھے ماشاءاللہ اور سب خود قربانیاں کرنے لگ گئے تھے تو اس لئے سرکار نے پھر گوشت کے رکھنے کی جزت مرحمت فرمای تو آپ شریعت نے گویا کہ کوئی پابندی نہیں لگائی ہے آپ رکھنا چاہیں کتنے عرصے تک جتنے عرصے تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں بشرتے کے جیسے میں نے کہا کہ وہ گوشت خراب نہ ہو جب تک آسانی سے صحیح طریقے سے رکھا جا سکتا خراب ہونے لگے تو اتنے عرصے تک رکھنا مناسب نہیں نہ اپنے پیٹ میں جائے نہ کسی اور کے پیٹ میں جائے یہ قطن غیر مناسب ہے ہوس جو ہے نا ہوس اور لالچ یہ بری ہوتی ہے بعض وقت فریج بھر لیتے ہیں ڈی فریزر اور سب کچھ بھر لیتے ہیں اور کھایا جاتا نہیں ہے سڑ جاتا ہے گوشت پہ اس کو کچھرے میں پھیک دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے کسی بچارے غریب کے پیٹ میں چلا جائے اور اتنے ہی رکھیں جی طرح آپ کھا سکتے ہیں مخصوص وقت تک وہ رکھنے کی بہرحال اجازت ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید انفرومیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ریزوی ایڈکیشن سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کریں شکریہ